گولڈن وائسز چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا جے فاروق احمد اور اس ویڈیو کو ریکارڈ کیا ہے انجینئر محمد فران جمشیدر ناظرین سنگیت کی دنیا میں مناز ایک مطبط نام ہے مناز انتائی سریلی گلوکارہ تھی ان کی گائکی میں فنی صلاحیتوں کا اظہار موجود ہوتا تھا انہیں ہلکی پھلکی محسیقی کے علاوہ تھمری دادرہ خیال سوز خانی اور برسیہ خانی پر بھی ابو حاصل تھا ان کی پہلی ریلیس شدہ فلم کا عزاز انیس سو چوتر میں بڑھنے والی فلم حقیقت کو حاصل ہے انیس سو چوتر کی فلم حقیقت سے دوہزار ایک کی فلم سگرام تک تینتیس سالہ فنی سفر میں مناز بیگم نے سینکڑوں گیت گائے جنہوں نے ملک بھر میں دھوم بچائی وہ ایک منفرد اسلوب کی حامل گلوکارہ تھی جنہوں نے آواز کی دنیا پر راج کیا ان کی والدہ کجن بیگم بھی گلوکارہ تھی ان کے ہمراہ فنی تربیت انہوں نے ریڈیو پر ہی حاصل کی مناز نے اپنی فنی سفر کا آغاز انیس سو ستر میں ریڈیو اور ٹی وی سے کیا ٹی وی پر انہیں نامور بوزکار سوہیل رانہ نے متعرف کرایا بہت جلدی فلمی سنت نے مناز کو فلموں میں کام دینا شروع کیا مناز نے اردو ہی نہیں بلکہ سندھی پنجابی فلموں میں بے شمار گیت گائے مناز بیگم ایک منفرد اسلوب کی حامل گلوکارہ تھی جو اشار کے ربط اور فطری تقاضوں کا پوری طرح خیال رکھتی تھی یقیناً اس میں موزکار کا فنی مہارت کبھی عمل دخلو تھا لیکن گائک یا گائکہ کا حسن اس میں اہم ترین گردار ادا کرتا ہے مناز بیگم نے اس سلسلے میں ایک باکمال گلوکارہ تھی یوں تو انہوں نے سینگڑوں فلموں میں ہر قسم کے نقمات گائے مگر دل کے تاروں کو ہلا دینے والے نقمات پیش کرنے میں انہیں کمال حاصل تھا مناز نے اپنے پورے فنی کیریئر میں جو کہ تینتیس سالوں پر محیط ہے انہوں نے چار سو اکاون اردو فلموں میں ایک سو چالیس سے زیاد پنجابی اور آٹھ سندھی زبان کی فلموں میں نقمہ سرائی کی اور تقریباً دس سو چالیس فلموں فلمی نقمے گانے کا حضار حاصل کیا مناز بیگر نے میگم نے اپنے فلمی کیریئر میں اکتیس گلوکاروں کے ساتھ دو گانے گائے جن میں سب سے زیادہ این ایئر کی ہمرا گائے جن کی تعداد اٹھ سٹھ ہے اور میدی ایسن کے ساتھ انہوں نے تیس نقمے گائے گلوکار غلام آباز کے ساتھ اٹھائیس فلمی نقمے گائے مناز نے تمامی بڑے موسیقاروں کی میوزیشن میں نقمہ سرائی کی ان موسیقاروں کی تعداد پچاس کے قریب ہے گلوکارہ مناز کی گائیکی کا اتوار سے پہلے ریلیس شدہ فلم انیس سو چوتر میں بڑھنے والی فلم حقیقت تھی جس میں انہوں نے موسیقار اے حمید کی موضوع کردہ دن پر گلوکار احمد رشدی کے ہمرا دو گانا گیا تھا جس کے شاعر خاجہ پرویس تھے فلم بندی بابرہ شریف اور وحید براد پر ہوئی تھی مناز نے اے حمید کے علاوہ ناشاد نسار بزمی احمد شرف موسیقاروں کی سنگت میں فلمی گائیکی کا مظاہرہ کیا بلخصوص نظر شباب کی گولڈ جوبولی ہیٹ فلم کچھ بو کا گیت میں جس دن بھلا دوں تیرا پیار دل سے وہ دن آخری ہو میری زندگی کا یہ گیت انتہائی حسین اور دلکش اور سہر انگیز ہے اس گیت کی شیریت معنیویت اور سب سے بڑھ کر حسن ترنم لا جواب ہے مسرور انور کے اشار کے ساتھ مناز بیگم کی آواز نے گیت کو اور بھی خوبصورت بنا دیا تھا اسی طرح ایک اور گیت جو مناز نے بیدی ایسر کے ساتھ گایا تھا فلم کا نام ہے شیشے کا گھر جس کے بول ہے یہ سفر تیرے میرے پیار کا میری جان کا بھی نہ تمام ہو ماسٹر عبداللہ کی دلکش موسیقی میں ترتید دیا اور یہ دوگانہ ایک کلاسک کا درجہ حاصل کر رکھتا ہے گلوکارہ مناز بیگم کا اتقاب انیس جنوری دوہزار تیرہ کو ہوا لیکن ان کا فن آج بھی زدہ ہے ناظرین یہ تھا گلوکارہ مناز بیگم کے بارے میں بیوگرافی انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ اگلی ویڈیو میں میں دوبارہ حاضر ہوں گا آپ اپنے ملوان فاروق احمد کو اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ